سامپ نظر آ گیا جنگل کے اندر دیکھتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں سامپ دیکھیں 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 ہم بھی بچوں کے ساتھ بچے بنتے ہیں اور یہ بھی کھیل کافی فیموس ہے یہاں پریسپی گولف آزدہ میں مسئلہ ہو گیا تھا آیاں نے گر گیا تھا سائیکل چلاتے ہو گئے سلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں اپنا ایریہ جہاں ہم رہتے ہیں ہمارے ایریہ کو فلیمکس پری کہتے ہیں اور فلیمکس پری آپ کو ہم دکھائیں گے سائیکل پر تو آج ہم رائٹ کرنے والے سائیکل سائیکل چلائیں گے اور انشاءاللہ بہت مزہ آنے والا ہے تو ہمارے ساتھ رہیے تو چلی آپ کو دکھاتے ہیں پھر موسیقی سو ابھی ہم لوکل ہی سائیکلنگ کر رہے ہیں آیان ریحان اور اس کی قزین سب آگے آگے اور آپ جہاں بھی سویڈن میں دیکھیں گے آپ کو ہریالی ہریالی نظر آئے گی ایسے جیسے آپ کسی گاؤں میں آئے لیکن ہائیکن کے لیے واک کے لیے اور سائکلنگ کے لیے بیس پلیسز ہیں یہاں پر آگے ہے جی بند اب اس کو کراس کرنا پڑے گا ہمیں ہرڈل ہم نے پار کر لی ہے اور ہم آگے ہی رہا ہوں اپنی منزل کی طرف بابا سائکل چلا رہے ہیں بابا سائکل چلا رہے ہیں آپ بھی سائکل چلا رہے ہیں مزا رہے ہیں آپ کو بابا سائکل چلا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں دیکھنے ہاں ہاں گائیں دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں بابا سویڈن میں جو گائیں آنا وہ دیکھنا ایسے ہے جیسے کہ آپ چڑیا گھر میں شیر دیکھتے ہیں تو وہاں یہاں پہ پاکستانوالا حساب دیئے کہ آپ کو ہر جگہ پہ گائیں پینسے یا بکریاں نظر آئیں تو بچوں کے لیے یہ بھی ایک انڈرٹینمنٹ ہے کہ انہیں گائیں دیکھنے کو یا بکریاں دیکھنے کو مل جائے تو ہاں ہم اسی جگہ پہ جا رہے ہیں تو دیکھتے ہیں بچوں کے کیا ایکسپریشنز ہوتے ہیں یہاں میں بہت پیاری سی جگہ نظر آئی ہے اگر آپ کو میں دکھا سکوں کہ یہاں پہ یہاں پہ آپ جا کے تو پوری اس پوری جگہ کا معاینہ کر سکتے ہیں آرام سے اعتراف کا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیسا جایا جائے مجھے لگتا ہے کہ یہ راستہ شاید جائے گا اس طرف اوپر تو وہاں سے آپ کو سب کچھ نظر آئے گا وہاں اوپر جا کے چائے پینے کو مل جائے تو کیا ہی بات ہے جی آخر کار ہم اس جگہ پہ پہ پہنچ گئے ہم وہاں پہ تھے اور وہاں سے ہم نے اس جگہ کو دیکھا تھا اور آخر کار ہم یہاں پہ فائنلی پہنچ گئے ہیں یہاں آتے ہوئے بہت مشکلیں ہوئیں کافی چڑھائیاں چڑھنی بڑھیں اور آخر کار ہم پہنچ ہی گئے دیکھیں ذرا یہاں کے نظارے تو دیکھیں چیک کریں ذرا ماشاءاللہ سباناللہ سو دیکھیں چاروں طرف آپ کو اپسورتی اپسورتی نظر آئے گی یہاں سے آپ کو پورا فلمکس پیری ہمارا پورا ایریا نظر آ رہا ہے سو وہاں پہ فلمکس پیری سینٹروم ہے وہاں آگے کر کے اور یہ دیکھیں چاروں طرف پورا کا پورا ایریا یہاں سے نظر آ رہا ہے ہم کہاں پہ ہیں ہم اب انچائی پہ ہیں بہت ہم اب انچائی پہ ہیں یہ خود دیکھیں یہاں پہ دیکھیں پہ دیکھیں پہ دیکھیں وہاں ہاں 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 کلول پہ کلون نے بنو ہے کلون کیا بنا رہا ہے ہاں 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 الحمدلللہ آپ کے بھائی کی وائش پوری ہوئی اور چائے کی کپ کے ساتھ ہم نظارے یہاں پہ کھڑے ہوکے انجوائی کر رہے ہیں یہاں پہ چائے کی کپ کے ساتھ نظارے انجوائی کرتے ہیں اور پھر چائے ہتم کر کے ہم چلتے ہیں پھر ہم اپنی سائیکل پہ آرام آرام سجھ جاتے ہیں یہ دیکھیں پانی پانی نیچے ماشاءاللہ کافی انہوں نے نیچر کو کافی پیزار کیا ہوئے ہر طرف جگہ جگہ آپ کو سویڈن میں درخت ہی درخت نظر آئیں گے جنگلات ہی نظر آئیں گے جگہ چاہے آپ جگہ چاہے آپ سیٹی میں ہو یا پھر آپ اپنے گھر میں ہو سو ہر جگہ آپ کو یہی دیکھنے کو ملے گا بچے آگے آگے اور میری میسس پیچھے پیچھے میں درمیان میں جا رہا ہوں سو اچھا کافی اچھا لگ رہا ہے یہ سائیکلنگ اس طرح کے راستوں پر کرنا بہت مزیر کا ایکسپیئرنس ہوتا ہے سو لیٹس سی کہ آگے ہمیں کیا دیکھنے کو ملتا ہے سو آپ دیکھ رہے ہیں آئین اور اس کے کزنز جا رہے ہیں اپنی ماسی کے ساتھ اور پیچھے میری میسس آ رہی ہے سو ہم آگے ہیں جنگل کے اندر سو جنگل میں آگے ہیں ہم اور دیکھیں گے آپ کتنا گنا جنگل ہے اندر سو یہی یہ بھی جگہ بہت اچھی ہے سائیکلنگ کرنے کے لئے ابھی میں اپنی یہاں پہ میری وائف کا ویٹ کرتا ہوں پھر ہم ساتھ آگے جاتے ہیں پیچھے والا بریج جسے ہم نے ابھی ابھی کراس کیا سو میری میسس آ رہے ہیں وہ بہت مشکل سے آئی ہیں کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کہ ٹکر ہی نہ ہو جانتی تو ہم نے بریج آ آخر کار پار کر لیا ہے اور ہم آگے جائیں گے یہاں سے تو آپ کو پیچھے پیچھے دکھاتے ہیں یہاں کے نظارے ماشاءاللہ سویڈن جہاں پہ بھی آپ دیکھیں آپ کو ماشاءاللہ ہر جگہ پہ خوبصورت خوبصورت چیز نظر آپ سے رہیں گی خودرت کے نظارے ملتے رہیں گے آپ کو لیکھنے کو اور یہ جو پیچھے ہے یہ ماشاءاللہ بہت اچھی جگہ لگ رہی ہے لوگوں کے گھر ہیں پانی کے پاس کہاں کیا رہی ہے بیٹھ کیا آپ مزہ آرہا ہے آپ کو مزہ آرہا ہے ماشی نے بٹھایا ہوئے ماشی نے بٹھایا ہوئے آرام سے بیٹھ کی تھا رہے ہوئے ہیں مزہ تو آنا ہے نا آیاں آپ کو مزہ آیا ہے اچھی لگ یہ جگہ ہے حسن آپ کو کیسے لگ ہے بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے وہاں دیکھو پانی پہ پانی ہے پانی پہ کیا ہے پانی پہ کوئی بلوم اور کوئی گھر وہاں گھرودو ہوتے ہیں بیٹھ نہیں ہے امی پاس کوئی لمپا بھی نہیں ہے لے جے مجھے دے دوں پھر میں آپ کو دے دوں گا بیبی یہ آپ نہیں ابھی چلا سکتے ہیں میری سائیکل آپ جب بڑے ہو جاؤ گے تب چلا سکتے ہو تو آپ کی بھی سائیکل بہت اچھی ہے دیکھیں 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 لیچھے پیچھے آیاں جو ہے نا وہ ڈر گیا تھا سنیل سے وہ اصل میں بغیر شیل کے سنیل تھا تو وہ لیچ کی طرح نظر آتا تھا تو اس وجہ سے اسے لگا کہ وہ لیچ ہے اس وجہ سے وہ ڈر گیا تھا ہم انٹر ہو گئے ہیں جی فلیمکس بیری کے سکوگن میں سکوگن یہاں پہ کہتے ہیں جنگل کو تو ہم فلیمکس بیری اس ایریے کا نام ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں اور ابھی ہم انٹر ہو گئے ہیں جی فلیمکس بیری سکوگن میں تو یہاں پہ آپ کو یہ بورڈ لگا ہوا ملا ملے گا اگر آپ یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو سب کافی زیادہ تفصیل ملے گی اس جنگل کے بارے میں اور کافی خوبصورت خوبصورت جگہوں کا یہاں سے پتہ چلے گا تو یہاں پہ گائیڈ بھی ہے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ڈسکاور کرنا تو یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کیا کیا ہے تو آپ پھر اندر جا کے جنگل میں ڈسکاور کر سکتے ہیں سائیکل کا یہ ٹوٹ گیا ہے ٹوٹ گیا نہیں بلکہ نیچے گر گیا تھا اس کو بس یہ اترا ہے تو اس کو ہم نے ریکنیکٹ کرنا ہے تو ٹھیکتے ہیں جی ریکنیکٹ ہوتا ہے اس کو تو بیسے ہم نے کسنا تھا لیکن اب بھی ہم کام ہی چلائیں گے سو گھر جا کے انشاءاللہ دیکھیں گے کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں سو امید ہے یہ آگے اترے گا نہیں اب سو اٹھکا رے ہمارے گھر جانے تک چلو جی چڑھائی چڑھ رہے ہیں ابھی ہم ہاں پوٹر گیا چڑھائی سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں فلیمکس بہری کا جنگل یہ دیکھیں ذرا درخت کو ماشاءاللہ سہی پھیلا ہوا ہے ہسن کیا کر رہا ہے مشاکت ہو رہی ہے اوپر آنے میں یہ دیکھیں ماشاءاللہ گرینری گرینری ہر طرف اور فیملی کے ساتھ بھائی نکلنے کا سیکلنگ کرنے کا اپنے ہمزہ ہے ہسن آپ اتر پہلے آئے ہو کس کے ساتھ آئے تھے میں اپنے کلاس کے ساتھ ہاں کلاس کے ساتھ یہ ہے وہ سکول میں آپ پہ کافی نیچر ریلیٹیڈ ایکٹیوٹیز کرواتے ہیں سکولوں میں بھی تو بچوں کو بھی نیچر کے بارے میں انفرمیشن ملتی رہتی ہے اور وہ دیکھیں آخر کار ہمیں گائیں نظر آگئی یہاں جی کاؤں نظر آگیا جی ہمیں تو اب ہم پاس جا کے دیکھیں گے تو بچوں کا دیکھیں کتنا ایکسائٹڈ ہو رہے ہیں بچے گائیں کو دیکھنے کے لیے یہاں کے فلمکس داری جنگل میں آپ کو ہرن نظر آئیں گے ہرگوشن نظر آئیں گے وہ دوسرے جانور ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں اور جو ہرن بغیرہ ہیں وہ تو آپ کو گھر کے آس پاس بھی نظر آ جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اتنے اچھی طرح نیچر کو پیزرب کیا ہوگا ہے اور نہ لوگ تنگ کرتے ہیں ہرن بغیرہ کو بغیر درے گھروں کے آس پاس آ جاتے ہیں اور اس کی یہ بھی وجہ ہے مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ یہ سویڈن جو سیونٹی پرسنٹ جنگلات پہ مشتمل ہے تو ہر طرف جنگل ہی جنگل ہے اب آبادی میں بھی مجھے لگتا ہے جنگل ہی انہیں لگتا ہوگا تو وہ آ جاتے ہوں گے سامپ نظر آ گیا ہے جنگل کے اندر دیکھتے ہیں جی آپ کو دکھاتے ہیں سامپ جی سامپ ماشاءاللہ کافی پیارا ہے اگر آپ کو نظر آ رہا ہو تو میں کیمرے کو تھوڑا سے زوم کرتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح نظر آئے میں اس کے زیادہ قریب نہیں جاؤں گا مجھے یہ ذریلہ نہیں لگ رہا لیکن کچھ پتہ بھی نہیں ہے تو میں زیادہ قریب نہیں جاؤں گا اس کے یہاں پہ اگر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں تو آپ کو حیاء رکھنا چاہیے نیچے در ادھر دیکھتے جائیں کہ کوئی سامپ وغیرہ تو نہیں یہاں پہ کوئی کوئی دوسرا جانور تو نہیں ہے نیچے تو یہاں پہ کیونکہ جنگل ہے تو کچھ بھی آپ کو راستے میں مل سکتا ہے آپ کو حیاء رکھنا پڑے گا جب آپ یہاں سے سویڈن میں اگر آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں جنگل میں تو ماشاءاللہ بہت پیارا سامپ ہے تو اب ہمیں اسے یہی چھوڑ دیتے ہیں اسے زیادہ مزید تنگ نہیں کرتے اور ہم اپنا راستہ لیتے ہیں راستہ میں مسئلہ ہو گیا تھا آیان گر گیا تھا سائیکل چلاتے ہو گئے لیکن اللہ کا شکر اس نے ہلمٹ پہنا ہوا تھا تو اسے زیادہ لگی نہیں تو برچت ہو گئے اللہ کا شکر ہے کہ زیادہ نہیں لگی اگر ہلمٹ نہ پہنا ہوتا ہے خداانا خانستہ تو کافی زیادہ لگتی تو اس لیے جب بھی سائیکل چلائیں یا موٹر سائیکل چلائیں تو ہلمٹ ضرور پہنی چھوڑی ہاں گر گئی تھے نا نیچے دیکھاو زیادہ تو نہیں لگی چلو کوئی بات نہیں آپ نے ہلمٹ پہنا ہوا تھا تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو زیادہ نہیں لگی ہاں کیا ہوا بہت تھنگی ہے وہ آپ میں تھگیا بھی ہو میرے آنکھیں سے ہو رہی کہ گل بیٹ باغ رہے ہیں آہاں زمین باغ رہی ہے آپ تو لگتا ہے بہت زیادہ دھنگی ہوئے ہیں ہم جنگل سے بائے نکل گئے ہیں اور یہاں پہ پہنچ آئے ہیں اور یہاں پہ باسکٹ بول آپ کھیل سکتے ہیں اور سکیٹنگ کر سکتے ہیں آپ کو اندر جا کے دکھاتے ہیں یہاں پہ آپ سکیٹنگ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آؤ ڈور جم بنا ہوا ہے تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آکے جم شم کریں باہر تھنڈی ہوا میں تو یہاں پہ بچوں کا شگل لگا ہوا ہے سکیٹنگ کی جگہ آگے پیچھے بچے باغ دوڑ رہے ہیں دیکھیں گرنا نہیں ہے چڑے ہاں بھی میں بھی چڑوں اوپر میں ہاں پکڑ کر کے چو جی یہ ڈلان ہے میں ہاں پکڑ شکتا ہوں اگر ہاں ہاں ہاتھ دو پکڑیں گے تو کیسے ہاں اوپر چڑیں گے لیکے میں ہاں چڑنا ہے اچھا میں اوپر جاتا ہوں پھر میں آپ کو ہاتھ دیتا ہوں پھر اوپر آجانا تو ہاں چلتے ہیں جی دیکھیں ہاں کامیاب ہوتے ہیں دیکھیں ہاں ہم تو ہمیں کامیاب اکسی باغ کی تو آبی آب آبی 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 آب ہاتو ہاتو یہ 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 براو آپ یہ یہ چیز یہ جو دلان ہے ہم نے دم دم مازم دم تم مز مزد 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 کنگراد یہ مشہر دون رأي فی. اسے کا خرواب. مرین ہمینگاً کاکڑیاں ، خرواب۔ مرینگاً؟ نیا ، قبل نیس! احباری بسئی کا جلس ہم نیستے رائے میروں نے بتا دیا ہے؟ نیا۔ جلس جلس میں بسئی کا جلس وہاں کا جلس ام نمیجم ، نمیجم ام نیستے رائے ، ہم اندازہ سکتا ہے اس کا خلال ہوتا ہے آپ کے ساتھوں کے ساتھوں کے ساتھوں کیا اس کا خلال ہوتا ہے میں ہیں انہیں اپسلوٹ انہیں اپسی طرح ہوتا ہے میں ہم دونڈ راونڈ میں ہم نمیل نہیں رہی ہے چلے دیکھتے ہیں جب ملتے ہیں چلے ہم ہم چلتے ہیں کیا کیا جا سکتا ہے یہ بھی کھیل یہاں کافی فیمیس ہے یہاں کا فریسپی گولف یہ فریسپی ڈالتے ہیں اس کے اندر اور کافی دور دور اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ بھی بہت فیمیس سپورٹس ہے یہاں پہ جب بندہ یہاں پہ دیکھتے ہیں ہر طرف ہریالی ہریالی ترک ترک کس طرح انہوں نے جنگلات کو جنگلی حیات کو کس طرح انہوں نے اتیاد سے رکھا ہوا ہے جنگلات کو اچھی طرح پر سب کیا ہوا ہے تو یہ بات دل کو چھپتی ہے کہ ہمارے ہاں ایسا کیوں نہیں کیوں کیوں ہی ایسیا میں لوگ کے نیچر کو لے کے اتنے اتنے لاپرواہ ہیں اور کیوں نہیں ہم نے اپنے جنگلات کو اچھی طرح پر سب کیا ہوا کیوں ہم درخت نے لگا کیا سوکھا پڑا ہوا ہے درخت تو کافی معاون ثابت ہوتے ہیں قائدہ من ثابت ہوتے ہیں گرین ہاؤس گیس کاربن کو پیزا میں سے کم کرنے کے اور گرین ہاؤس ایفیکٹ کو کم کرنے میں تو ہمیں بھی اپنے ملک میں درخت لگانے چاہیے اور بلکہ پوری ایسیا کے لوگوں کو اس طرف دھیان دینا چاہیے سب کو درخت لگانے چاہیے اور جو آنے والی ہماری اگلی جو جندیشن ہے جو آگے والے لوگ ہیں جو آئیں گے اس دنیا میں ان کو ایک اچھی دنیا دیں جنگل تو بہت گنا تھا لیکن ہم زیادہ اندر نہیں گئے تو ہم بائر بائی سے تک سمجھ لیں کہ ہم نے جنگل کو چھوڑا اور بائی نکل آیا تو اب ہم گھر کے طرح واپس جا رہے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو لوکل بائسکل کی رائیڈ اچھی لگی ہوگی تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں گی تو آپ اپنا ہیار رکھیں گے تو انشاءاللہ نیکس ٹائم پھر ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں اللہ حافظ